بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیر و خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسوں کی ایک ایسی بہترین مشہور زمانہ زیادہ دو دینے والی اور خوبصورت ترین نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ڈیری فارمنگ کے طور پر سب سے زیادہ منافع بخش نسل مانی جاتی ہے تو اسی لیے آج ہم جانیں گے کہ بیسوں کی یہ بہترین نسل کہاں پر پائی جاتی ہے اس کی پہچان خوبیاں ہسٹری اور دودھ کی پیداوار کتنی ہے یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف دوستوں ویڈیو میں آپ جو بھینس دیکھ پا رہے ہیں اس بھینس کو سندھی کنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے یا پھر اسے بنی بھینس بھی کہا جاتا ہے مقامی طور پر یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے اور پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی اشی تعداد میں موجود ہے یہ بھینس پاکستان کی زیادہ دودھ دینے والی بھینسوں کی ایک خوبصورت ترین نسل ہے جو کہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر کشمور سے جنوبی شاہ بندر تک پائی جاتی ہے اور صوبہ بلوچستان میں بھی کچھ علاقوں میں موجود ہے پاکستان میں اس بھینس کو کچھی یا کنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ ہندوستان میں اسے بنی بھینس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نسل اپنے خوبصورت گول سینگوں اور جسامت کی وجہ سے کافی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور دودھ کے لحاظ سے بھی کافی بہترین مانی جاتی ہے اس کے سینگ جڑوں سے چوڑے اور اوپر سے مشلی پکڑنے والی کنڈی کی طرح بلکل خوبصورتی کے ساتھ گول مڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس بھینس کو کنڈی بھینس کا نام دیا گیا ہے یہ نسل عام طور پر کالے سیاہ رنگ کی حامل ہوتی ہے لیکن کبھی کبار اس میں براؤن کلر بھی آ جاتا ہے جسے بھوری بھینس بھی کہا جاتا ہے اور اگر اس کے جسم کے کسی حصے پر سفید نشانات آ جائیں تو اس بھینس کو ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے اسے کنڈی بھینسوں میں شمار نہیں کیا جاتا اور اس کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ اتنی نرم و نلائم ہوتی ہے کہ اگر موصلہ دار بارش ہو جائے تو اس کے جسم کے اوپر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ٹھیرتا اس بھینس میں شوٹا چہرہ شوٹی پتلی گردن اور درمیانے سائز کے کان پائے جاتے ہیں اور اس کا جو مو ہوتا ہے وہ اتنا شوٹا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے سی شوٹا برتن بھی ہے اس میں اگر آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں تو اس کو بہ آسانی کھا جاتی ہے اور وہ اس کی خوبصورتی میں بھی بہت ہی زیادہ اضافہ کرتی ہے اس نسل میں درمیانے سے بڑے سائز کی بھینسیں پائی جاتی ہیں ان میں جو ایک نر بھینسہ ہوتا ہے اس کا عوست وزن پانسو سے شیسو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا عوست وزن تین سو سے چار سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس بھینس کا جو ہوانہ ہوتا ہے وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے اس میں بلکل چھوٹے چھوٹے درمیانے سائز کے تھن پائے جاتے ہیں اور کافی بڑا خوبصورت اور مضبوط ہوانہ پایا جاتا ہے اور جبکہ یہ نسل کافی ڈھیری ڈالی مضبوط اور لچکدار جسامت کی حامل ہوتی ہے اگر بات کریں اس کی بریڈنگ ایج کی تو عام طور پر یہ نسل تیس سے پینتیس ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی عوست پیداوار کی بات کی جائے تو یہ ایک لیکٹیشن میں ایک ہزار سات سو سے دو ہزار دو سو کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں بٹر فیٹ یعنی مکن کی مقدار شیر سے سات پرسنٹ تک ہوتی ہے تو یہ تھی دوستوں ایک معلوماتی ویڈیو کنڈی بھینس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دکھنے کو ملی ہوگی اور آپ کو یہ بھینس کیسی لگی کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور اگر کسی کو اس بھینس کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز دکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ